بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے مکھانے کی یا لوٹس سیٹس جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری باڈی کے لئے ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی جلدی بن جائے گی اور آپ کے لئے بہت ہی آپ کی ہڈیوں آپ کے جوڑوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو آئیے ریسپی کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اس پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی کا ایٹ کیا ہے تو آپ بھی دیسی گھی ہی کا ایٹ کیجئے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا آپ کے لئے تو یہاں پہ میں نے ایک جو ہے سپون دیسی گھی ڈالا یہاں پہ میرے پاس مکھانے ہیں یا لوٹس سیٹس ہیں ان کو اب ہم نے اس کے ساتھ ایک جو ہے سپون گھی کے ساتھ ہم نے اس کو اچھا سا روزٹ کرنا ہے ان کو روزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ سوفٹ ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو گھی کے ساتھ جو ہے ہم جب اس کو روزٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پھول جاتے ہیں اور کرسپی ہو جاتے ہیں تو ان کو کرسپی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو روزٹ کر رہی ہوں اور یہ تقریباً دو سے تین منٹ آپ اس کو بہت ہی لو فلیم کے اوپر آپ نے اس کو روزٹ کرنا ہے آپ نے جلانا نہیں ہے اگر آپ ہائی فلیم کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت جلدی اوپر سے جو ہے ان کا کلر خراب ہو جائے گا یہ جل جائیں گے اور یہ جو ہے وہ لگا کے آپ نے اس کو اچھا سا روزٹ کر لینا ہے دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہے تو تھوڑی دیر ہم نے اس کو اور روزٹ کرنا ہے کہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ کرسپی کرسپی اور کرنچی سے ہو جائیں تو یہ لوٹس سیٹس جو ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں یہ ہمارے ہڈیوں جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اپنے بزرگ کو بھی کھلائیں اور آپ خود بھی کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اور یہ بالکل کرسپی ہو گئے ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے اس کو پلیٹ میں ٹرانسفر کر لینا ہے اسی پین کے اندر جو ہے اب میں نے ایٹ کرنی ہے یہاں پہ میرے پاس گھڑ ہے جس کو میں نے اچھا سا جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا ہے یا آپ توڑ کے بھی گھڑ ڈال سکتے ہیں تو میں نے گرائنڈ اس لیے کر لیا تھا کہ جو ہے یہ اچھا سا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ جلدی اس کی پروسس ہو جائے گا آپ اس میں جو ہے وہ گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں پورے جو گھڑ کی ڈلی ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اور براؤن شوگر جو مارکیٹ میں ملتی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فائیو ٹیبل اسپون یہاں پہ جو ہے وہ فائیو ٹیبل اسپون یہاں گھڑ کے لیے ہیں اور میں نے تھوڑا سا اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون جو ہے پانی کا ایٹ کیا ہے تاکہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ ہمارا اس میں مکس ہو جائے اور ایک جو ہے وہ گاڑی سی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ہمیں مل جائے تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے ڈیزولف ہونا ضروری ہے اس کے اندر جو ہے وہ جتنے پارٹیکلز آپ کے براؤن شوگر یا گڑ کے ہوں وہ اس میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جانے چاہیے تو یہاں پہ تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے اور یہ بہت جلدی سے جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے گا تو آپ نے اس طریقے سے سپون سے اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب ایک اچھا سا جو ہے وہ گاڑی سی آپ کو ایک چاشنی مل جائے گی تو آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اگین گھی کا ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھیں یہ شائنی سا ہو گیا ہے اب یہاں پہ جتنے جو ہم نے مکھانے تھے ہمارے پاس جو ہم نے روست کر کے رکھے تھے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ جتنی بھی جو چاشنی ہے اور یہ گڑ ہے وہ اچھے سے ان سارے جو ہے وہ سیٹس کے اندر مکھانوں کے اندر لگ جائے ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے اس میں سوف کا ایٹ کیا ہے جو کہ بہت فائدے مند ہے آپ کے لیے اور یہاں پہ جو ہے میرے پاس وائٹ تل ہے جو ایک بڑا ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تو یہ بھی ہماری باڈی میں جو ہے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے بس اب آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور جو ہے بلکل جب آپ کو یہ فیل ہوگی اچھے سے کوٹ ہو گئی ہے ساری چیزیں جو ہے وہ ان لوٹس سیٹس کے اندر جب تک آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تقریباً ایک منٹ جو ہے ایک سے ڈیر منٹ آپ کو لگے گا اور یہ بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں گی یہ بہت ہی اچھی ایک جو ہے ریمیڈی آپ اس کو سمجھ لیں آپ کی باڈی اور آپ کی ہڈیوں کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چینج ہو گیا ہے کیراملائز جو ہے وہ اس میں کلر آ گیا ہے اور یہ اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے تو بس یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لینا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً روم ٹیمپریچر کے اوپر دس سے پنرہ منٹ چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کی کوئنٹیٹی ڈبل بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو روم ٹیمپریچر کے اوپر دس سے پنرہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ بالکل اسٹیبل ہو جائیں اور جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ اصل اس میں آ کے ڈرائے ہو جائیں اور جو بھی ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے سب اس میں بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو جکا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے اس کو میں دس سے پنرہ منٹ جو ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور یہاں پہ دس پنرہ منٹ کے بعد دیکھ لیجئے ان کی یہ کنڈیشن ہے تو آپ نے اب اس کو کھانا کس طرح ہے یہ کس طرح آپ کو بینفٹ دے گا آپ نے اس کو جو ہے وہ رات کے ٹائم اس کے چار سے پانچ جو ہے وہ دانے لینے ہیں اور اس کے بعد ایک کب آپ نے گرم دودھ کا لینا ہے اور گرم دودھ کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے چار یا پانچ جو ہے وہ آپ نے یہ مکھانے کھانے ہیں اور اس کے پر آپ نے جو ہے ایک کب نیم گرم دودھ پی لینا ہے رات کو اگر آپ کھا کے سوتے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے یا ڈے ٹائم میں بھی آپ لے سکتے ہیں تو کسی ٹائم بھی آپ نے لیکن دودھ آپ نے اس کے ساتھ لازمی لینا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زبردست آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے جو ہے وہ ریسپی ہے بچوں کو بھی اپنے کھلائیے اپنے بزرگ کو کھلائیے میں اس کو ایک ٹائٹ کنٹینر میں اس طرح سے رکھ لیا ہے اس کو روم ٹیمپریچر پر چھوڑ دیجئے اور آپ کو اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوگی کسی نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ